بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان علی حسین سکائی دیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حذروں جی بلے کا نشان تو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف سے چھین لیا اور اب بس یہی وہ آخری لندن پلان کی کڑی تھی یہی وہ آخری بال تھی یہی وہ آخری حربہ تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن کمیشن سر انجام دے سکتا تھا یعنی کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس کے علاوہ اب کوئی ایسی چال نہیں بچی تھی کہ وہ کوئی اور کرتا یہی امید تھی اور پورا پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ الیکشن کمیشن جس طریقے سے باعث قسم کے اور بہت سے بھرے فیصلے کر رہا ہے جانددارانہ قسم کے فیصلے کر رہا ہے تو اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ آخری بال تھی جو الیکشن کمیشن نے کھیل دی اب اس سے آگے ریزیٹ کیا نکلے گا یہ بال کس کے کوٹ میں چلی گی ہے اس کی اوپر بات کرتا ہوں لیکن اس کی اوپر چند سوالات اٹھ رہے ہیں جن کے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ جوابات بھی دوں اور بتاؤں کہ وہ اس سے کیا فرق کیا پڑنے والا ہے نمبر ایک کتنا اہم ہو سکتا ہے بلے کا نشان پاکستان طریقے انصاف کے لیے اس صورتحال میں یا ابھی کی جو صورتحال الیکشن کی کیونکہ بڑا اہم الیکشن ہے اور بڑا خطرناک الیکشن بھی ہے اور یہ وہ الیکشن ہے جس سے پہلے عوام کے درمیان اور عوام کی جو شعور ہے اس کے اندر بڑے بڑے لوگ بھی نکاب ہو چکے ہیں بڑی بڑی سیاسی اور سماجی شخصیات بھی نکاب ہو چکی ہیں بڑے بڑے ادارے بھی نکاب ہو چکے ہیں وہ لوگ جو دہائیوں سے ایک بین سنا رہے تھے پاکستانی قوم کو کہ ریاست ایک ماں جیسی ہوتی ہے وہ سب بے نکاب ہو چکے ہیں عدل کی نظام بے نکاب ہو چکے اور محافظ سارے وہ سب بے نکاب ہو چکے کہ کون کس کا محافظ ہے کون کتنا کا محافظ ہے تو پاکستانی قوم کے اوپر جو دہشتگردی کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں اپنے ہی لوگوں کو اور اپنے ہی ان کے جو نمائندگین ہیں ان کے اوپر دہشتگردی کے الزامات لگا جاتے ہیں تو یہ سب کچھ بے نکاب ہو چکے ہیں اس لئے یہ الیکشن بڑا اہم ہے اچھا پہلا سوال میں آپ سے کر چکا ہوں کہ بلے کا نشان اس ٹائم کتنا اہم ہے ظاہر ہے بلے کا نشان مطلب عمران خان بلے کا نشان مطلب پاکستان تاریخ انصاف بلے کا نشان مطلب ہر ذہن میں ہر پاکستانی سوچ میں ایک بلہ ہے جس کے اوپر سٹمپ لگانی ہے اور ہر بندہ تیار بیٹھا ہے اور یہی وہ ایک انڈیکیشن ہے یہی وہ ایک اشارہ ہے انتخابی اشارہ جس کے اوپر پاکستانی قوم اپنا بدلہ لے سکتی ہے اپنا ایک حق ادا کر سکتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری کا پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ اور جو قوم کا اس ٹائم ایک ویو بن چکا ہے تو دوسرا بڑا اہم سوال جو میں آپ سے کہا رہا ہوں کہ اگر پاکستان تاریخ انصاف الیکشن میں جا رہی ہے اور بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہوتا تو کہ پاکستان تاریخ انصاف الیکشن جیت پائے گی یا نہیں جیت پائے گی بلکل پاکستان تاریخ انصاف بلے کا نام صرف بلے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ویجن عمران خان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ ایک بہت بڑا نام ہے عمران خان صاحب اور بلکل جیتے گی چاہے بلے کا نشان گراتا ہے یا نہیں اب ایک اور سوال کی کیا اس سے پہلے ہسٹری میں بلے کا نشان جیسے چھینہ گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تو کیا ہسٹری میں پہلے بھی یہ وقوع ہوا ہے یا کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ بھی یہ عمل دورایا گیا ہے تو بلکل دورایا گیا ہے ذلفکار علی بھٹو پیپل پارٹی کے بانی سربراہ ان کا جو اصل انتخابی نشان تھا وہ تھا تلوار کا اسی طرح کی ایک واردات ڈالی کی تھی باریک قسم کی جب ذلفکار علی بھٹو صاحب کے اوپر سین سیچویشن آئی تو آنگ سپوٹ ان سے یہ تلوار کا نشان چھین لیا گیا جس کے بعد ان کے پاس چلا گیا تیر کا نشان اور اس کے بعد بین وزیر صاحبات کئی دفعہ تیر کے نشان کی اوپر الیکشن جیت چکی ہیں اور اس کے بعد بھی ان کا بیٹا بھی اب تیر کے الیکشن کی اوپر جیت کر وزیر خارجہ بنا ہوا تھا اس کے علاوہ ذرداری صاحب اور پیپل پارٹی کے پرانے تمام قائدین الیکشن جیت رہے ہیں تلوار کے بغیر جیت رہے ہیں اور نئے الیکشن کے نشان کی اوپر جیت رہے ہیں تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے عمران خان صاحب نے بلکل کٹیگوری کریے پیغام بھیجا ہے جیل سے کہ گبرانہ نہیں ہے بلہ رہے یا نہ رہے کوئی اور نشان سے ہم ادار لڑ لیں گے لیکن الیکشن میں اس کا حصہ بنیں گے اور ابھی امتحان اور بھی باقی ہیں یہ ایک اہم ترین بات کہ الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے الیکشن کمیشن نہ تو کوئی سپریم کوٹ ہے نہ ہی کوئی ہائی کوٹ ہے نہ کوئی اور کوٹ ہے الیکشن کمیشن ہے کیا ایک انتخاب بات کرانے والا ادارہ الیکشن کو ہیلڈ کرنے والا ادارہ تو اگر یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے پاکستان تاریک انصاف کے خلاف تو یہ بڑا نارمل ہے اس نے سسٹین نہیں کرنا کسی ہائی کوٹ میں اور کسی سپریم کوٹ میں اب اگر ایک مقبول ترین پارٹی یہ ایک بنیادی حقوق کا معاملہ ہے کروڑوں لوگوں کی بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اور یہ ادارتیں کیا چکی ہیں بارہاں کیا چکی ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادار کرے فیئر الیکشن کروائے لیکن جس طریقے سے وہ فیصلے دے رہے وہ فیئر الیکشن نہیں ہیں تو کیا اس فیصلے کو اب پاکستان تاریک انصاف چیلنج کرے گی بلکل پاکستان تاریک انصاف کے پاس اس ٹائم جو آپشنز ہیں دو بڑے آپشنز ہیں ایک پشاور ہائی کوٹ اور دوسرا سپریم کوٹ آف پاکستان پشاور ہائی کوٹ میں وہ کیوں جائیں گے اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا اگر فیصلہ وہ اسلامہ بار ہائی کوٹ میں چیلنج کرتے ہیں تو ایک تو لنگرون ہوگا اس کی اوپر جلدی فیصلہ نہیں آئے گا دوسرا اس کے جو چیف جسٹس ہیں آمر فاروق صاحب ان کی اوپر کئی بار پاکستان تاریک انصاف اعتراض کر چکی ہے کہ وہ بائیس فیصلے دیتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف یا پھر اس کو پرسیڈ نہیں کرتے ہیں وہ لٹکا دیتے ہیں تو ٹائم گین کرتے ہیں ٹائم گزر جاتا ہے تو بلکل یہ پشاور ہائی کوٹ میں جائے گا معاملہ کیونکہ پشاور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان پہلے بھی الیکشن کمیشن کو آرڈر جاری کر چکے ہیں اسی فیصلے کی اوپر کہ آپ یہ فیصلہ جلد انانس کریں تاکہ الیکشن سے پہلے پہلے پاکستان تاریک انصاف اپنی پوزیشن کلیر کر سکے اور پاکستان تاریک انصاف کو آگے جو اپیل کے لیے جانا ہے یا ریویو کے لیے جانا ہے یا عدالت میں جانا وہ بھی وہ ان کو ٹائم ملے تو یہ فیصلہ پشاور ہائی کوٹ میں چیلنج ہوگا اگر فار ایزمپل پشاور ہائی کوٹ اس فیصلے کو ایکسپٹ کر لیتی ہے الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن جو کا لدم کرائے ہیں پاکستان تاریک انصاف کے وہ درست ہے فیصلہ اور بلے کا نشان نہیں رہتا ان کے پاس تو پھر پاکستان تاریک انصاف سپریم کورٹہ پاکستان میں اسی فیصلے کو چیلنج کر دے گی ایک چیز دوسرا پاکستان تاریک انصاف جو ہے اس کے پاس ایک آپشن ڈائریکٹلی بھی موجود ہے سپریم کورٹ میں جانے کا وہ جو ڈائریکٹلی آپشن موجود ہے وہ یہ ہے آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور ٹری کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے جسے از خود نوٹس کہتے ہیں اور اس کی اوپر بھی یہ ایک درخواست مقرر کی جا سکتی ڈائریکٹلی بھی پاکستان تاریک انصاف جا سکتی ہے وجہ کیا ہے کہ یہ جو معاملہ یہ انسانی بنیادی حقوق کا معاملہ ہے جس میں کروڑوں لوگ شامل ہیں کروڑوں لوگوں کے حق کا ووٹ کا معاملہ ہے اور پھر سپریم کورٹہ پاکستان یہ لاسٹ والے اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہے جو سائسر کیس میری مارکس تھے آپ نے دیکھی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود ایک عدالت بننا ہوا ہے الیکشن کمیشن باقی تمام کام کر رہا ہے لیکن الیکشن کی اوپر کوئی اس نے ابھی تاکہ ذمہ داری نہیں کوئی کردار نہیں ادا کیا الیکشن کے حوالے سے اور بائسٹ فیصلے ہیں خفیہ فیصلے ہیں کہیں سے آرڈرز آ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے ڈیٹائی کے ساتھ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے حالانکہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اگر اس کے بارے میں بات کروں تو پاکستان کی ہر جماعت اس کے خلاف کھڑی ہے ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جانبدار ہے ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ جی اس کے فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہیں اور اب الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے اس محول میں بھی اس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں اور یہ سپریم کورٹا پاکستان الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہہ جو کی ہے چیف الیکشن کمیشن کہ یہ جناب دو بار آئین توڑ چکے ہیں باقی تمام کام کر رہے ہیں لیکن یہ آئین توڑ توڑ رہے ہیں یہ الیکشن کے حوالے سے کوئی اپنی کردار نہیں ادا کر رہے تو اب یہ معاملہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے ان کے بنیادی فنڈامینٹل رائٹس کا معاملہ ہے اور آرٹیکل سابن بڑا کٹیگوریکل آئین کا کہتا ہے کہ فنڈامینٹل رائٹس کس طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ بالکل آئین اور قانون کے مطابق یہ جو فیصلہ یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب لگے گئے یہ پہلی طبعہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو اڑا کے رکھ دینا ہے یہی پاکستان تاریخ انصاف بلے کے نشان پر الیکشن لڑے گی اب اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو پھر آزادانہ الیکشن پلان بی پر چلتے ہیں کہ پاکستان تاریخ انصاف کا پلان بی کیا ہے آزادانہ امیدوار کھڑے ہوں گے اور آزادانہ امیدوار کھڑے ہوں گے تو آزادانہ الیکشن لڑے گے اب آزاد امیدوار پر پاکستان سے کیا ہی کھڑے ہوں گے لیکن کیسے پتہ چلے گا پی ٹی آئی کے کون سے آزاد امیدوار ہیں تو اس کے لیے پلان بی عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ ہے کہ شوشل میڈیا کی اوپر تمام امیدوار جو ہیں ہلکا بھائی ہلکا ایک اناؤنسمنٹ الان جاری کیا جائے گا ڈکلیئر کیا جائے گا لسٹ شو کرائی جائے گی یہ پاکستانی قوم کو یہ جو امیدوار ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ہیں ان کو بوٹ ڈال سکتے ہیں یہ ہمارے امیدوار ہیں اب یہ سارے جب جیت جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے حصہ تو نہیں بنے گے لیکن پاکستان طریقہ انصاف ایک الگ سے گروپ بنا سکتی ہے سیم قسم کی پارٹی اور سیم قسم کا نام رکھا جا سکتا لیکن اس میں تھوڑی سی چینیں کی جا سکتی فار اگزمپل اگر میں مثال دوں تو پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ ذروفکار علی بٹر صاحب کے اوپر جب سیم سیچویشن آئی تھی اس ٹائم انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کا نام جو رکھا تھا وہ پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین تھا جس کے ابھی چیئرمین ذرداری صاحب ہیں پہلے صرف پاکستان پیپل پارٹی تھا تو اس طرح کی کوئی پاکستان تاریخ انصاف آگے کچھ بھی لگایا کہ ایک مطلب پارٹی بنا کے دوبارہ میدان میں آئے جا سکتا لیکن یہ تو پلان بی ہے لیکن پلان اے یہ ہے کہ یہ بلکل سسٹین نہیں کرے گا نہ پشاور ہائی کوٹ میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور نہ ہی سپریم کورٹا پاکستان میں یہ سسٹین کرے گا کیونکہ الیکشن کمیشن ایک انتخابی ادارہ ہے اور اس سے اوپر دو کورس ایسی ہیں جو اس میں چیلنج ہو سکتا ہے جس میں فیصلہ اور یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ردی کی کوکری میں جانے والا ہے باقی پاکستان تاریخ انصاف پیپل پارٹی نون لیگ اور باقی تمام جماعتوں کے لیے آج آخری دن تھا تمام لوگوں نے اپنے کارزات نامزدگی جمع کرا دی ہیں کئی لوگوں سے چھینے گئے ہیں کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے کئی لوگوں کی وکالہ کو گرفتار کیا گیا ہے ایون کے فیملی میٹرز بھی سامنے آئے جو محسن علائی صاحب ہیں اور جو تارک بشیر چیما کے بیٹے اور باقی جو شجاہد علی خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ سارے انہوں نے اپنی پھوکییں گرفتار کروا دی اس قسم کا معاملہ بھی سامنے دیکھنے کو ملا یہ ہے الیکشن یہ کرسی کا نشہ قوم کو پتہ نہیں کب پتہ چلے گئے کہ کرسی کا جو نشہ ہے یہ کتنا ٹکڑا نشہ ہے اور اس کے لئے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں پھر عمران خان صاحب کے بغیر الیکشن دنیا نہیں مان رہی عمران خان صاحب کے بغیر الیکشن دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے آئی ایم ایف ڈیلیگیشن پہلے بھی عمران خان صاحب سے ملوقات کا جو کیج بنی گالہ ہیں آپ کو یاد ہوگا نہ ایل نہیں تھے عمران خان صاحب صرف اور صرف عمران خان صاحب کو کسی قسم کی مطلب کہ جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی اور ان کی دونوں حکومتیں جا چکی تھی اس ٹائم بھی جب طاقتور کفتیں چاہتی تھیں کہ عمران خان صاحب کو سائٹ پہ لگائے جائے تو شباہ شریف صاحب کی حکومت تھی تب بھی ڈیلیگیشن شباہ شریف صاحب کی ملنے کے بعد حکومت سے ملنے کے بعد ڈیلیگیشن جا کے عمران خان صاحب سے ملتا ہی اس میم کہ بلکل کلیر ہے کہ دنیا یہ بات ماننے کے لیے دیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر الیکشن کے نتائج ہیں اور اگر کوئی نتائج اس قسم کے ہیں تو وہ الیکشن کے بعد افراد تفریق ایسی پھیلے گی کہ جو معاشی حالات ہیں اس سے بھی بہتر ہو جائیں گے اور یہ جو تجربات کرنے والے لوگ ہیں ان کی تجربات ان کی گلے میں پڑ چکے ہیں یہ ہار چکے ہیں پس یہ ہار مان نہیں رہے ہیں یہ قبول نہیں کر رہے حالانکہ ان کو یہ علم ہو چکا ہے کہ ہم ہار چکے ہیں ہم ہر قسم کا جتن کرنے کے بعد بھی ہار چکے ہیں عمران خان صاحب ہوں گے بلے کا نشان بھی ہوگا پاکستان تاریخ انصاف بھی ہوگی الیکشن بھی ہوگا جیتے گا بھی عمران خان صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کی بھی کاغذاتِ نامزدگی جمع کر دیئے گئے ہیں تو دیکھنا یہ ہے یہ دو ہزار چوبیس کا الیکشن ہے یہ کس کے لیے فائدے میں ہوگا کس کے لیے گھاٹے میں ہوگا لیکن میری آخری سٹیٹمنٹ ضرور یاد کریے گا اور رکھئے گا کہ پاکستان کے اندر جب تک پاکستان ہسٹری بنی ہے اس سے لے کے آج تک کسی پرائیو منسٹر کو پانچ سال پورے نہیں کرنے دیئے گئے اب کوئی بھی لادلہ آئے کوئی بھی آئے شخص کسی کو پلیٹ میں بھی ابتدار رکھ کے دیا جائے تو پانچ سال تو یہ لوگ پورے نہیں کرنے دیں گے یہ عوامی جو طاقت ہے اس کے فیصلے کو رد کرنے والے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں لیٹسی کیا ہوتا ہے کہاں تک بات جاتی ہے کل اپنی نئی اپ ڈیٹس دوں گا آنے والے وقت کی اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کے چینل کا خیار رکھیں پاکستان زندہ بات